ہی سوڈنٹ اور لیٹس مووو آن ٹوار نیکس ٹاپیک وچھ اس باوڈ الیکٹرون افینیٹی تو سوڈنٹ یہاں پہ افینیٹی کا مطلب ہوتا ہے اٹریکشن اور الیکٹرون افینیٹی مطلب الیکٹرون کی اٹریکشن تو سوڈنٹ الیکٹرون کسی بھی ایٹم میں ایڈ ہوتا ہے اٹریکٹ ہوتا ہے اس کیس میں جو انرڈی ریلیز ہوگی اور سم ٹائم وہ انرڈی ایبزور بھی ہو سکتی ہے میں اس کو ایک سکلن کروں گا سوڈنٹ جنرلی جب انرڈی ریلیز ہوگی جب ایک الیکٹرون ایٹر ہوگا کسی بھی ایٹم میں اس لئے ریلیز آف انرڈی کو ہم کہیں گے الیکٹرون افینیٹی تو سوڈنٹ آپ کی سکرن پر شہو ہو رہا ہے the amount of energy released when an electron is added to a gaseous atom to form a unit negative ion تو آئیے سوڈنٹ اس کو ایک example سے دیکھتے ہیں for example فلورین فلورین میں ایک الیکٹرون بہت آسانی سے ایٹر ہو جاتا ہے تو جب ایک الیکٹرون انٹر ہوگا تو یہ کیا بن جائے گا f-1 ion تو سوڈنٹ اس کی ویلیو ہے minus 328 کلو جاول پر مول اور سوڈنٹ اس میں ایک mistake یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ gaseous بھی لکھنا ہے because electron جب بھی انٹر ہوتا ہے یا reluz ہوتا ہے وہ gaseous atom سے reluz ہوتا ہے یا absorb ہوتا ہے تو سوڈنٹ آئیے اب next example کی بات کرتے ہیں oxygen کی تو اس سے پہلے یہاں پہ یہ جو minus 328 ہے یہ actually energy release ہو رہی ہے جو کہ کیسے ہو رہی ہے جب ایک electron fluorine میں enter ہو رہا ہے so آئیے next example دیکھتے ہیں which is about oxygen so oxygen کی جب ہم بات کرتے ہیں so we can say oxygen میں پہلے ایک electron enter ہوتا ہے کیونکہ اس کو دو electron کی ضرور پڑتی ہے تو let's suppose پہلے ایک electron enter ہوا gaseous atom میں تو یہاں پہ بن گیا O minus 1 ion جیسے اوپر ہم نے بنایا تو سوڈنٹ یہاں پہ آپ لکھیں گے electron affinity لیکن یہ actually first کلائے گی first کیونکہ لائے کہ اس کی reason ابھی out clear ہو جائے گی تو پہلی جو electron affinity ہے جب electron energy release ہوگی تو وہ ہوگی minus 141 kilo joul پر mol لیکن سوڈنٹ جب آپ کو second electron enter کروانا ہے تو اب آپ کا ذرا case different ہوگا یعنی O minus 1 میں اب ایک electron جب آپ enter کروائیں گے gaseous میں تو اب آپ کے پاس O minus 2 بن جائے گا gaseous اور یہاں پہ electron affinity آپ اس کو کہیں گے second تو second آپ کی یاد رکھیں positive ہوتی ہے اس case میں plus 780 ہوتی ہے kilo joul پر mol دوسرا یہاں پہ آپ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلے electron affinity negative کیوں تھی اور دوسری positive کیوں ہی تو اس کی reason یہ ہے کہ پہلے والے میں atom میں electron تو اپنی مرضی سے enter ہو گیا کیونکہ وہ neutral atom تھا لیکن جب second atom میں electron enter ہونا تھا تو وہ actually atom نہیں تھا وہ negative iron تھا تو negative iron یعنی یہ negative اس negative نے اس کو repel کیا ہوگا جب repelشن ہو رہی ہے تو ہمیں energy دینی پڑے گی تاکہ وہ electron وہاں پہ enter ہو جب energy دینی پڑے گی تو actually energy absorb ہوگی تب ہی ہم نے لکھا plus 780 kilo joul پر mol so hopefully آپ کو electron affinity کے بارے میں یہ بات اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب بڑھتے ہیں اس کے trend کی طرف تو generally جو electron affinity ہے وہ increase ہوتی ہے with increase in effective nuclear charge یعنی جب آپ کا effective nuclear charge بڑھے گا یعنی along the period size atom کا ہوتا ہے چھوٹا effective nuclear charge بڑھتا ہے تو وہاں پہ جو electron affinity ہے وہ increase ہوگی کہ چھوٹے size میں electron کا enter ہونا آسان ہے اس کی reason student کچھ ایسے ہے let's suppose یہ big size atom ہے like this way اور let's suppose یہ small size atom ہے like this way اب آپ خود سمجھا سکتے ہیں اس کو خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک electron یہاں پہ enter ہو رہا ہے اور ایک electron یہاں پہ enter ہونا ہے تو یہاں پہ دیکھیں nucleus سے outer most shell بالکل قریب ہے تو جب electron یہاں پہ enter ہوگا تو اس کی attraction زیادہ ہوگی nucleus اس کو زیادہ attract کرے گا یعنی nucleus کی affinity زیادہ ہوگی تو electron affinity یہاں پہ بڑھ جائے گی لیکن اگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں nucleus سے یہ فاصلہ آپ کا ایچولی کیا ہے زیادہ ہے تو nuclear charge کم ہے تو electron affinity یہاں پہ کم ہوگی تو energy بھی کم release ہوگی تو hopefully یہ trend آپ کو اچھل سمجھ آ گیا ہوگا about electron affinity یہاں پہ student ایک بات تو آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ جب ہم along the group move کرتے ہیں تو atom کا size بڑھتا ہے جیسے یہاں پہ جیسے for example یہ آپ کا group کا پہلا element ہے تو size چھوٹا ہے یہ دوسرا element ہے تو let's suppose size بڑھ گیا پھر یہ آپ کا تیسرا element ہے تو let's suppose size آپ کا اور یہاں پہ بڑھ گیا کیونکہ اس میں تین شیل آ جاتے ہیں کچھ ایسے کر کے تو along the group general trend تو یہ ہے تو اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے let's suppose اگر ہم بات کریں fluorine کی پھر آتا ہے chlorine پھر آتا ہے bromine پھر آتا ہے iodine let's suppose group number 7 یعنی halogenز کی تو fluorine کا جو size ہے وہ سب سے چھوٹا ہے chlorine کا بڑھتا ہے bromine کا بڑھتا ہے iodine کا بڑھتا ہے تو electron affinity fluorine کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے اور chlorine کی پھر اس سے کم پھر bromine کی اس سے کم بڑھتا ہے جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا لیکن یہاں پہ ایک trend تھوڑا سا ریورس ہے وہ ہے اسی کو ہم کہتے ہیں anomalous trend جو کہ fluorine اور chlorine کے بارے میں ہے تو یہاں پہ fluorine کی جو electron affinity ہے وہ actually کم ہو جائے گی اور chlorine کی electron affinity زیادہ ہو جائے گی تو آئیے اس trend کو ہم دیکھتے ہیں ہونی کیا چاہیے تھی fluorine کی زیادہ پھر chlorine کم رومین کی اس سے کم اور iodine کی سب سے کم trend تو یہ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ fluorine کی جو electron affinity ہے وہ ہے minus 328 kilo joule per mole اور جب ہم chlorine کی بات کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے minus 329 kilo joule per mole یعنی یہاں پہ energy زیادہ release ہو رہی ہے تو affinity fluorine کی کم کیوں ہے اس کی reason student یہ ہے کہ fluorine کا ہمیں structure دیکھنا پڑے گا fluorine کا threshold ہوگا اس میں کتنے electron آ جائیں گے 7 electron 1 2 3 4 5 6 7 تو student اس 7 electron کی وجہ سے کیونکہ 7 is the maximum electron کیونکہ ایک electron نے enter ہونا ہے 8 کرنے کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھیں size ایک تو چھوٹا ہے اگر ہم chlorine کی بات کریں تو اس کا size بڑھا ہے لیکن یہاں پہ ایک تو size چھوٹا ہے اور electron density یہاں نہیں آ پائے گا کیونکہ size آپ کا چھوٹا ہے تو electron یہاں پہ repel کرے گا تو آپ کی جو electron affinity ہے وہ تھوڑی سی یہاں پہ کم ہو جائے گی attraction یہاں پہ کم ہو جائے گی repulsion کی یہاں پہ زیادہ ہوئی اور flowing کی کم ہوئی ہفیلی آپ کو یہ electron affinity سمجھ آ گیا ہوگا thank you